اردو ٹاک کے معزز سامین آج ہم آپ کو منگول بادشاہ چنگیز خان اور اس کے شکاری اقاب کا قصہ سنائیں گے اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سامین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منگول بادشاہ چنگیز خان اپنے کچھ خاص ساتھیوں کے ساتھ شکار پروانہ ہوا ساتھیوں کے پاس تیر کمان تھے جبکہ چنگیز خان کے پاس اس کا پسندیدہ اقاب تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اقاب یقیناً تیر کمان سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بلند ہو کر ماحول کا جائزہ لے سکتا ہے چھوپے ہوئے یا دور موجود شکار کو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے آپ اسے آٹومیٹک ڈرون کیمرہ سے تشبیح دے سکتے ہیں چنگیز خان اور ساتھی دن کا بیشتر حصہ شکار ڈونتے رہے مگر انہیں کچھ نہ ملا آخر کار تنگا کر وہ سب اپنی خیمہ بستی میں واپس لوٹ آئے کچھ دیر بعد چنگیز خان اپنے اقاب کو ہمراہ لے کر کسی کو بتائے بغیر اکیلا نکل گیا اصل میں وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اگر نہ نکل جاتا تو اپنا غصہ ساتھیوں پر نکال دیتا کیونکہ وہ سب جنگل میں ضرورت سے زیادہ قیام پذیر ہو چکے تھے سخت گرمیوں کے دن تھے چشمیں دریا وغیرہ سب سوکھے پڑے تھے وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گیا بہت دیر بعد اس نے اپنے سامنے ایک چٹان میں سے پانی کی ہلکی سی دھاٹ پکتی دیکھی اس نے اپنے پیالے کو بھرنے کے لیے اپنا پیالہ نکالا اور دھار کے نیچے لے جا کر بھرنے کا انتظار کرنے لگا ابھی پیالہ بس بھرنے کو ہی تھا کہ اقاب کو جانے کیا ہوا اس نے جپٹا مار کر پیالے کو زمین پر گرا دیا سارا پانی زمین پر گر کر مٹی میں جذب ہو گیا چنگیز خان کو اقاب پر سخت ہو سایا مگر وہ اس کا پسندیدہ اقاب تھا اس لیے برداشت کر گیا اس نے پیالے کو زمین سے اٹھا کر ایک بار پھر دھار کے نیچے کر دیا پیالہ پھر سے بھرنا شروع ہوا ابھی پیالہ آدھا بھرا تھا کہ اقاب نے پھر حملہ کر کے پیالہ گرا دیا چنگیز خان نے سوچا کہ بے شک یہ اقاب میرا پسندیدہ ہے مگر کسی کو حد عزت یا ناقدری کی اجازت نہیں دی چاہ سکتی یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو اور بعد میں فوج اور رائے میں مشہور کر دے کہ تمہارا بادشاہ تو ایک اقاب کو بھی نہیں صدار سکا تمہارا خیال کیا خاک رکھے گا یہی سوچ کر اس نے تلوار نکال لی موجز سامین ایک بار پھر پیالہ بھی بھری رہا تھا کہ اقاب نے حملہ کر دیا چنگیز خان نے اس بار ایک بھرپور زرب کے ساتھ اقاب کے دو ٹکڑے کر دیئے اتنی دیر میں پانی رک چکا تھا چنگیز خان نے چٹان پر قدم رکھا اور اوپر پانی کے زہیرے تک پہنچ گیا اوپر پانی کا ایک چھوٹا سا طلاب تھا جس کے اندر علاقے کا زہریلہ ترین ساپ مرا پڑا تھا اس کا جسم بالکل پانی میں گھل چکا تھا چنگیز خان کو معلوم ہو گیا اگر وہ یہ پانی پی لیتا تو وہ بھی مر جاتا سامین چنگیز خان کو مقتول اقاب پر بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ اقاب اسے پانی اسی لیے پینے نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ زہریلہ تھا چنگیز خان نے اقاب اٹھایا اور واپس کی مابستی میں لوٹ آیا تاریخ میں لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے اقاب کی شبیہ کے مطابق سونے کا اقاب بنوایا آج بھی مجسموں تصویروں تحریروں اور شاعری میں اس اقاب کا ذکر ملتا ہے چنگیز خان نے سونے کا اقاب کے دونوں پروں پر یہ تحریریں لکھوائیں اگر تمہارا دوست کوئی ایسا کام کر دے جو تمہیں پسد نہ ہو وہ پھر بھی تمہارا دوست رہے گا اور دوسرے پر پر لکھوایا کہ جو بھی کام غصے کی حالت میں کیا جائے وہ کام تمہارے لئے باعث سے پیش مانی اور بے سمر ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں